بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا قتل ہو گیا ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے اور یہ ایک بڑا اندوناک واقع ہے جو کہ ایران میں پیش آئے بلکل جی ایسا ہی ہے اسماعیل ہنیا کی ہم بات کر رہے ہیں ایران میں ان کو شہید کیا گیا ایک تقریب کے دوران وہ انہوں نے بلکہ شرکت کی اس میں اگر دیکھا جائے ویجولز جو ابھی تک سامنے آ رہے ہیں اس تقریب کے اس میں تمام تر ممالک کے مسلمان ممالک کے رہنماں وہاں پر موجود ہیں اور یہ ایک بڑا ایونٹ ہے اور بڑے ایونٹ میں بڑے رہنما بھی شریک ہوتے ہی ہیں اور وہاں پر بڑی ایکٹیوٹیز بھی چل رہی ہوتی ہیں ساتھی تو اس ایونٹ میں ان کے شرکت جو ہے وہ یقینی تھی اور اس کے بعد ابھی تک جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری کے موقع پر گئے اوٹھ ٹیکنگ سریمونی تھی اس میں یہ شریک ہوئے اس کے لیے ہی یہ تہران میں موجود تھے اور ابھی تک جو حماس نے بہرحال تصدیق کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اسماعیل حنیہ کو اسرائیلی فورسز نے اسرائیلی ایجنٹس نے جو ہے نشانہ بنایا ہے اور ایران کے پاس ساران انقلاب نے بھی شہادت کی تصدیق کر دی ہے بہرحال ذمہ داری کئی اور سے قبول نہیں کی گئی this is what that حماس had said in the initial stages بالکل ایسے ہی ہے فلسطین کے سابق وزیراعظم جساں نمرہ نے آپ کو بتایا اسماعیل حانیہ جو کہ حماس کے سیاسی سربراہ بھی تھے اور حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیئرمن بھی تھے جو ایک پولیٹیکل سائٹ تھی حماس کی اس کے چیئرمن تھے دوزہ سترہ میں انہیں خالد مشال کی جگہ حماس کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا اور دوزہ تئیس سے یہ قطر میں ریائش پذیر تھے اسماعیل حانیہ کی اگر بات کی جائے تو انیس سو اٹھاسی میں انہوں نے حماس کے قیام کے وقت ایک نوجوان بانی رکن کی حیثیت سے شامل ہوئے تھے انیس سو ستانوے میں یہ حماس کے روحانی رینما شیخ احمد یاسین کے پرنسپل سیکرٹری بنے انیس سو اٹھاسی کی بات کی جائے تو پہلی دفعہ انہوں نے چھ مہینے کی قید کاٹی ہے اسرائیل کے جانب سے اور نائنٹین ایٹی نائن میں یہ دوبارہ گرفتار ہوئے اور نائنٹین نائنٹی ٹو تک اسماعیل حانیہ کو لبنان ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا دوزار چھے کے اگر بات کی جائے تو فلسطین میں جو الیکشن ہوئے تھے اس الیکشن کے بنیاد پر حماس کی حکومت بنی تھی اس حکومت کے یہ پرائیم نیسٹر بھی تھے لیکن وہ حکومت زیادہ دیر تک چل نہیں سکی تھی اور بالکل اس کے بعد لیکن آج تک حماس کا رول وہاں وے برقرار رہا حماس ایک وہ جماعت بن کے سامنے آتی رہی جو اسرائیلیوں کی یا اسرائیل کی مضاحمت کرتے رہے اسی لئے ان کو ہم فلسطینی مضاحمتی تنظیم بھی کہتے ہیں اچھا ابھی تک جو ریپورٹس یا نیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں کہیں پہ بھی ڈیٹیلز سامنے نہیں آئے کہ یہ حملہ کیسے ہوا کب ہوا کچھ اس کی مزید ڈیٹیلز نہیں آئی صرف یہ بتایا جو آ رہا ہے کہ جہاں پہ ابھی وہ تہران میں سٹے کر رہے تھے وہاں پہ ان کو نشانہ بنایا گیا اور شہید کیا گیا اور ساتھ ہم اپنے کون سے ٹوپکس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت سے واپستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا الیکشن ایک ترمیمی بل اس وقت اسمبلی میں کل اسمبلی میں پیش کر دیا گیا دو ترمیم کی ریکویسٹ کی گئی ہے اس میں اچھا آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کریں گے وہ عمران خان جو کہا کرتے تھے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے میں نے مذاکرات نہیں کرنے اب وہ آپ کو مذاکرات کے پیغامات بھجوار ہیں عمران خان کی جانب سے فوج سے مذاکرات پر رضمندی ایک بار پھر سے ظاہر کر دی گئی کل انہوں نے کہا کہ فوج کو چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا نمائندہ مقرر کریں ہم بارچیت کرنے کے لیے تیار ہے جس پی ریاکشن بھی سامنے آ رہے ہیں عطا تارر صاحب کا بیان بھی سامنے آیا انہوں نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اسے پلیز مجھ سے بات کرو تک کا سفر تیار کر لیا عمران خان نے پاکستانی سیاست میں کیا رہا ہے اس پہ بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے پروگرام انشاءاللہ بلکل اسی طرح ہے نمرا اور جس طرح نمرا نے آپ کو بتایا سیاست کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اے آئی جو کہ ہماری زندگی میں کتنی زیادہ آسانگی لائے گا زندگی کی کتنی زیادہ چینج ہوگی اے آئی کی حوالے سے بات کریں گے اور پھر بائیو میڈیکل انجینئرنگ کے ایک سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے دل کی دڑکن کی تشکیش کے لیے ایک ڈیوائس ایجاد کی ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور سب سے آخر میں ہم بات کریں گے کہ پہلی دفعہ انیس ہزار فٹ کی بلند ترین چوٹی سر کرنے والے کوپ ایما آج ہمارے اس پرام میں شرکت کر رہے ہیں بلکل جی اور ان سے بھی ملاقات کروائیں گے آپ اور دیکھیں گے کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا آپ کے لئے اس میں کیا سفر ہوگا لیکن سب سے پہلے ایک بڑی خبر ہمارے پاس ہے جی وہ آپ نے دیکھ بھی لی ہوگی دانیا شاہ جو کہ سابقہ بیوی کہہ سکتا ہے تیسری بیوی سابقہ تیسری بیوی ہیں آمیر لیاقت کی انہوں نے اب دوسری شادی کر لیا اب وہ پریزنٹ دوسری بیوی بن گئے ہاں ایسی ہے اور یہ آمیر لیاقت کے حوالے سے بڑی مشہور ہی تھی کیونکہ پہلے ایک شادی پھر اس کے بعد توبہ سے انہوں نے شادی کی تھی اور پھر ہانیہ سے شادی کی اور ہانیہ سے شادی کے بعد ہی میں رکھا ہے آمیر لیاقت حسین صاحب ہانیہ نہیں دانیا شاہ مرہوم مذہبی سکولر جو ہیں اور ٹی وی ہوشت ہیں آمیر لیاقت ان کو پپولرٹی اسی کی وجہ سے ملی تھی بیوہ ہیں اور انہوں نے حالی میں ایک آدمی شہزاد سے شادی کر لی دانیا نے شادی کی تصدیق بھی کیا جو کئی ماہ پہلے ہوئی تھی اور بتایا کہ انہیں کچھ ذاتی مشکلات کا سامنا تھا اور اس طور انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو یہ شادی کرنی چاہیے ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی اور ان کو ساتھی کی ضرورت تھی اس لئے انہوں نے یہ شادی کی ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے اللہ تعالی ان کو خوش رکھے اللہ تعالی ان کو خوش رکھے جس نے انہوں نے کہا آگے چلتے ہیں ایک ڈراما سیریل آیا ہے سیریز ہے بیسیکلی یہ یوٹیوب پہ چلتی ہے برزخ جس پر شائقین بہت زیادہ برہم ہیں اور اس کی برہم ان کی وجہ یہ ہے کہ تیسری قسم میں ہم جن پرست رجانات رکھنے والے کرداروں کو دکھانے پر شائقین سیریز کی ٹیم پر شدید برہ میں سیریز کی اگر پہلی قسم کی بات کی جائے تو وہ گزشتہ ہفتے انیس جولائی کو زندگی یوٹیوب چینل سمیت زی فائف پر ریلیس کی گئی تھی اور شائقین ماضی کے رومانوی کردار خان اور سنم سعید کو دوسری اور تیسری قسم میں سوتیلے بین اور بائی کے روپ میں دیکھ کر سرنا دکھائی اچھا ورن میں ریڈ اس نیوز کچھ روز پہلے فواد خان اور سنم سعید کہ وہ سیریز پر شائر کر دیا تھا جذبات میں آ کر مجھے لگا کہ سکرین پر آنے لگیں ایک ساتھ سے اور پھر وہ زندگی گلزار ہے والا دور ایک بار پھر سے آگ اور پھر سے ہماری زندگی گلزار ہو جائے گے بٹھ انفرشنیٹلی اب یہ جو سیریز آئی ہے اس پہ ویب سیریز پر تمام تر جو ویلیورز ہیں وہ کافی تنقیت کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر اس سیریز میں دو مرد کرداروں میں رغبت دکھائی گئی ہے اور ان کے رغبت دکھائے جانے پر شائکین ہے پھر یہ ٹیم کو جو اس کے پروڈیوسرز وغیرہ ہے جنہوں نے یہ بنائی ہے سیریز اس کو ان سب کو آڑے ہاتھوں لیا ویب سیریز کے دوران ویب سیریز میں دو مرد جو ہیں وہ متنازع اور مایوب جنسی رجنات رکھنے کے طور پر ان کو دکھایا گیا ہے اور پھر اس پہ جا کے مسئلہ بن رہا ہے کہ ہم جنس پرستی آپ پاکستان میں ایک سیریز کے اندر دکھانا شروع کر رہے ہیں یہ میرے خیال ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا بڑی پوزیٹیو باتیں ہوتی ہیں جب یہ ڈسکس ڈسکشن میں آتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہماری جو سیریز تھی اس میں بس یہ دکھایا جاتا تھا پہلی شادی دوسری شادی اور طلاق اور وہ ہمارے الٹیمیٹلی معاشرے میں بھی طلاق آگئی ہے اور اب اس طرح کے روجانات کو آپ جب سیریز میں شامل کریں گے اور یہ ایک ٹیسٹر تھا جو کہ ویب سیریز میں جاری کیا گیا اگر یہ ٹیسٹر کامیاب ہو جاتا ہم آپ بات نہ کرتے اب کل کوئی ہم ٹی وی بھی دیکھیں گے ابھی تو یوٹیوب ہے نا یہ نارملائز کرنے کے سٹیپس ہوتے ہیں بیبی سٹیپس ہوتے ہیں this was a baby step بلکہ کافی سارے baby steps پہلے بھی لیے جا چکے ہیں اس ایجنڈا پاکستان میں انٹریڈیوز کرانے کے لیے جس کو زیادہ تر community جو کہ دین سے منسلک ہے وہ اس کو کبھی بھی support نہیں کرتی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ قدرت کیا ہے قدرت نے انسان کو کس طرح پیدا کیا ہے کون سے انسان کے لیے کیا ضرورت ہے مرد کی کیا ضرورت ہے عورت کی کیا ضرورت ہے ہم جنس پرستی کیا ایجنڈا ہے اور اس کو کون پاکستان میں لے کر آنا چاہتا ہے یہ بھی ہم سب کو پتا ہے تو یہ پھر اس طرح کی سیریز کا آنا اس چیز کو normalize کرنے کے مترادف ہے سکوئلر ہے اور اس کے بعد یہ steps لیے جائیں گے تو اسی لیے شاید شائعقین اس پہ حسنین خوش نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنا اتجاج ریکارڈ کروایا جو کہ بلکل جائز ہے بنتا ہے اس طرح کی سیریز نہ ہی دیکھنا بنتا ہے ایک عجیب و غریب سی خبر آپ کو بتاتے ہیں فرانسیسی کو پیما ہے جن کا نام بنجامن ہے اور انہوں نے کیٹو سر کر لیا کیٹو تو بہت سارے لوگوں نے سر کیا اگر بات کی جائے تو پینسٹ سے زائد پاکستانیوں نے اور انٹرنیشنل کو پیماوں نے کیٹو کو سر کیا لیکن انہوں نے دوہزار بائیس میں ایک اٹم کیا تھا جس میں یہ ناکام رہے تھے لیکن اب دوہزار چوبیس میں بغیر آکسیجن کے گیارہ گھنٹوں میں انہوں نے کیٹو سر کیا اور بسیقلی گیارہ گھنٹے پہ ہم نے ویسے آپ کو بتا دیا دس گھنٹے انسیر منٹ اور انسیر سیکنڈ میں انہوں نے کیٹو سر کر لیا ایک سیکنڈ رہتا ہے ہاں ایک سیکنڈ رہتا ہے گیارہ گھنٹے پورے نہیں جی ایک سیکنڈ رہتا تھا اس لیے ہسنے نے آپ کو کلیریفائی کر دیا خیر یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور آبیسلی اس دوران ان کو بہت ساری مشکلات بھی پیش آئی ہوں گی انہوں نے پھر بھی اپنا سفر ختم کیا ان کو اپنا سفر ختم ہی کرنا تھا بنجمن نے جو ہے وہ گیارہ گھنٹے میں چھوٹی سر کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے پاکستان میں بھی مختلف قسم کے کوپ ایما ہیں وہ مختلف طرح سے مختلف قسم کے ریکارڈز بناتے رہتے ہیں جو کہ ہمارے لئے بھی بڑی فخر کی بات ہوتی دو سو اکی آون فٹ بولند ہے یہ نمبرز بولتے ہوئے ہماری سانس پھول گئی ہے سوچیں کہ کیا سورتحال ہوتی ہوگی اس کو سر کرتے ہوئے اچنے ابھی امبانی کی شادی ہوں نے دیکھی تھی بلکل شادی دیکھی ہے لیکن یہاں پر کیونکہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بریک لی جائے بریک لی جائے بریک بھی لی لیتے ہم چلیں بعد میں شادی کی بات شورت سی کمیشب بریک بریک لیتے ہیں واپس ہاتے ہیں بریک لیتے ہیں